السلام علیکم دوستو میں پاکستانی مری کلی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین آج بہت دن بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے بہت دن سے کچھ طبیعت ناساس تھی ٹھیک نہیں تھی درست نہیں تھی بہت سے لوگوں کے ان باکس پہ میسٹس تھے بہت سے لوگوں کے کومنٹس تھے کہ آپ کدھر چلے گئے ہیں ناظرین واپس آگئے ہوں کچھ اہم ترین اپ ڈیٹس ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں رئیس آمنہ کیس کو ڈسکس کریں گی رئیس آمنہ کیس کے حوالے سے ناظرین جیل سے کچھ خبریں آ رہی ہیں جیل سے خبریں ناظرین ہلا دینے والی جنجوڑ دینے والی ہیں دوسری طرف عدالت سے بھی کچھ خبریں آئی ہیں پولیس نے چودہ طبق روشن کر کے رکھ دیئے ہیں پولیس نے بقاعدہ طور پر کہر برپا کیا ہے پولیس نے تھر تھلیاں مچائی ہیں اور اچانک مچا دیئے ہیں پولیس نے ناظرین انیکسپیکٹیڈ کام کی ہے تفصیلات ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیکوٹ کر لیتے ہیں آپ ناظرین نے سبسکرائب کیجئے گا فالو کیجئے گا فیس بک پر ہیں تو ابھی اوپر فالو بٹن ہے یوٹیوب پر ہیں تو نیچے سبسکرائب بٹن ہے رابطے میں آ جائیے گا ظلم دیکھیں تو ناظرین انسٹیگرام کا پلیٹ فارم حاضر ہے آپ لازمی رابطے میں آئیے گا آمنہ فاران رئیس یہ ناظرین آپ نے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سنے ہیں یہ سلسلہ تھم نہیں رہا شاید کہ اس سلسلے کو ناظرین تھمنے دیا نہیں جا رہا کیون نہیں اس سلسلے کو تھمنے دے رہا اس سلسلے کو ناظرین اکرام فاران نہیں تھمنے دے رہا کون نہیں تھمنے دے رہا اس سلسلے کو آمنہ نہیں تھمنے دے رہی شاید کہ رازدین بہت سے کیسز ہوتے ہیں اسی نویت کے ہوتے ہیں عدالتوں میں کیسز چلتے ہیں پروسیڈنگز ہوتی ہیں سزائیں ہوتی ہیں اور معاملت ناظرین اتنے زیادہ بونچالی نہیں ہوتی ادھر آمنہ و فرحان کوئی نہ کوئی ایسی عجیب و غریب حرکت کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ شاید کے ناظرین جس طرح سے معلوم ہو کہ انہیں میڈیا پر آنے کا یا انہیں قابل ذکر حرکات کر کے لاہم لائٹ میں یا پھر میڈیا کے کیمروں کی زد میں رہنے کا شاید کے چسکہ پڑ گیا اب آمنہ اور رئیس نے آمنہ اور فرحان نے جیل میں ناظرین بڑی عجیب و غریب سی حرکت کی ہے اس کی طرف آوں گا اس سے پہلے عدالت میں پولیس نے ناظرین میں نے آپ کو چند دن پہلے بتایا تھا کہ چالان جمع کروانا ہے اب لگتا یہ تھا ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ چالان اتنی جلدی جمع نہیں کروایا جائے گا چالان ناظرین جب جمع ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بقاعدہ طور پر ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے چودہ اکتوبر کو اس چیز کی اس معاملے کی سماعت تھی اس سے پہلے بھی اطلاعات یہ بڑی گرم تھی کہ پولیس چالان پر بہت تیدی سے کام کر رہی ہے پولیس نے چودہ اکتوبر کو اپنی ناظرین چالان ریپورٹ پیش کی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل ذکر ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مزید ڈسکس کی جا سکتی ہیں پولیس نے چالان تو جمع کروایا ہے لیکن پولیس نے جو اپنی ریپورٹ تیار کی ہے چالان ریپورٹ ہم اسے کہیں گے پولیس نے اپنی ریپورٹ جمع کروای ہے لیکن اس میں ناظرین ابھی تک ڈی این اے ریپورٹ موجود نہیں ہے فرانزک ریپورٹ موجود نہیں ہے اور اس سے ہٹ کے ناظرین چالان کے ساتھ یہ دونوں چیزیں نہیں موجود اور ٹرائل کی کاروائی ابھی تک ناظرین شروع بقاعدہ طور پر ہو سکتی ہے کہ جب تک یہ دونوں چیزیں شامل نہ ہو جائیں ڈی این اے ریپورٹ فرانزک ریپورٹ ایسی ریپورٹ آنے پر یوجلی ٹائم لگتا ہے اب ناظرین جیسے ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں گی تو ٹرائل جو ہے وہ زیادہ تیزی سے شروع ہوگا لیکن پولیس نے حیران کن طور پر یہ جو ریپورٹ جمع کروای ہے ان چیزوں کے بغیر کروای ہے وہ وجہ یہ ہے کہ پولیس بھی چاہتی ہے کہ کاروائی تیزی سے آگے بڑھے یہ ناظرین کریڈٹ آپ کو جاتا ہے یعنی اگر اگر آپ لوگ بقاعدہ کیس کو فالو کر رہے ہیں اگر آپ بقاعدہ چیزوں کو پرک رہے ہیں اگر آپ بقاعدہ آواز اٹھا رہے ہیں تو پھر ناظرین یہ پوسیول ہوا ہے کہ پولیس بھی کنونس ہوئی ہے یا پولیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجبور ہوئی ہے کہ وہ اس کیس کو زیادہ جلدی پروسیڈ کرے اور عدالت کو بھی یہ موقع دے کہ عدالت اس کیس کو زیادہ جلدی پروسیڈ کر سکے پولیس نے حیرانکن طور پر ناظرین اپنی ریپورٹ پہلی ہی ہیرنگ میں یعنی جب جوڈیشل ہوئے اس کے بعد پہلی ہی دفعہ جب انہیں پیش کیا گیا تو جمع کروای ہے اب باقی ریپورٹ جو ڈلے ہیں وہ آئیں گی تو وہ بھی ناظرین بقاعدہ طور پر آگے رکھ دی جائیں گی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ رئیس کی فائنل پوسٹ مارٹم ریپورٹ یہ ناظرین مزہ کا خیز ہے یہ ہمارے لیے ایک علمی ہے یہ شاید کے ناظرین ہمارے چہرے پر ایک ترپڑ ہے اس معاشرے کی طرف سے سوری معاف کیجے گا اس معاشرے کے چہرے پر اس معاشرے کے سسٹم کی طرف سے ایک تماشہ ہے کہ ایک لڑکے کا قتل ہوتا ہے بے رحمانہ قتل ہوتا ہے اور بترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے بقاعدہ اس کی ڈیڈ بڑی کو جلایا جاتا ہے فائنل پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا بھی ناظرین ابھی تک انتظار ہے یہ کھلوار نہیں ہے تو کیا ہے وقتی طور پر تو پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں جب میڈیا نے ہائلائٹ کیا باہر آئی فائنل پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی ابھی تک ناظرین پاہر نہیں آئی آمنہ بہرحال ناظرین جیل کے اندر اپنی نوٹنکیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اس کا دوبارہ چیک اپ کیا گیا ہے پہلے وہ کیا کرتی تھی وامٹنگ بغیرہ اُلٹیاں شلٹیاں یہ چیزیں ناظرین اس ورہ سے کہ شاید اس بیس پر وہ زمانت کے لیے گراؤن بنانا چاہتی تھی اب دوبارہ اس کا ناظرین بقاعدہ طور پر چیک اپ کیا گیا ہے اور اس کی حالت کوئی بہت اچھی نہیں بتائی جا رہی ہے آمنہ کی حالت جیل میں کوئی بہت اچھی نہیں ہے پہلے ناظرین جب یہ اتنی دیر تک رئیس کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہی ہے ساری چیزیں چلتی رہی تب ناظرین اس کی طبیعت شاید کہ کبھی اتنی خراب نہ ہو کہ جب انہی سارے کرتوتوں کا حساب دیتے ہوئے طبیعت اب بہت زیادہ خراب بتائی جا رہی ہے اور آمنہ اور فاران جیل میں بقاعدہ طور پر ناظرین ایک تو فاران کے گھر والوں نے بھی جمعیرات کے روز اس سے ملاقات کی ہے اور ان لوگوں نے آپس میں بھی شور شرابہ کیا ہے یہ اب ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہ رہے فاران کچھ بہت بڑے سٹیپس لینے جا رہا ہے ان سٹیپس کے بارے ناظرین میں معلومات گیدر کر رہا ہوں شاید کہ آپ نے کہیں سے تھوڑی سی باتیں سنی ہوں لیکن وہ باتیں ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہیں وہ باتیں مکمل نہیں ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن گیدر کر رہے ہیں فاران اب ناظرین آپسی تعلق کو لے کے بہت 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 بڑا سٹیپ لینے جا رہا ہے وہ کیا ہے اس پر بھی ڈسکس کریں گے لیکن جیل میں ناظرین انہوں نے بڑی نامناسے بھرکت کی ہے بقاعدہ شور شرابہ کیا ہے ہوتنگ کی ہے ایک دوسرے کو ناظرین اونچی آواز میں برا بلہ کہا ہے اور بقاعدہ طور پر ناظرین ان لوگوں نے اب یہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہ لوگ آپس میں بھی پھٹ چکے ہیں آپس میں بھی پھوٹ چکے ہیں جو ہو گیا ہے وہ اب پہلے تو ناظرین ان کے پلے پڑا تھا ان کے واسطے پڑا تھا اب وہ ان کے دماغوں پر پڑ گیا ہے ان کے دماغوں پر اثر کر گیا ہے جیل سے یہ بڑی کنفرم قسم کی اطلاعات ہیں اور ایک اور اہم بات یہ ناظرین تجھے پھانسی تک پہنچانے کے تمام انتظامات مکمل ہیں یہ ناظرین اب آمنہ بقاعدہ جو ہے وہ فاران کے اگینسٹ ہو گئی ہے فاران کے خلاف چل رہی ہے اس سے معلوم ہے کہ اگر فاران کو سزا ہوتی ہے تو میں کسی طرح سے بچ نکلوں گی یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پاسپورٹ ناظرین اس کا بقاعدہ طور پر ویزا شیزا آمنہ کا تیار کیا جا رہا ہے دونوں وکلا اگر الگ ٹریٹ کر رہے ہیں تو آمنہ کی وہ جان چھڑوانا چاہتے ہیں جیل کے پاہر بھی ہے بے وکوف بنتا رہا ناظرین بقاعدہ آمنہ اب ایک تو فاران سے بقاعدہ پہلے لڑتی اب جیل میں بھی لڑتی ہے اور وہ ناظرین گراؤنڈ بنا رہی ہے اور ان لوگوں نے باقی قیدیوں کی زندگی کو بھی یہ جیرن بنایا ہے باقی قیدیوں کی زندگیاں بھی ناظرین کوئی بہت زیادہ محفوظ نہیں ہے یا منٹلی ناظرین ان کا سکون بہت زیادہ محفوظ نہیں ہے اور ویڈیو اپ ڈیٹس آتی رہیں گے انشاءاللہ آپ کے سمجھ رکھتے رہیں گے آپ معاملات کو بھی تک کے لیے عام کیجے گا آپ ناظرین حقائق قوم کیجے گا جو بھی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ رکھیں گے اور آمنہ اور فاران فاران کیا بڑا سٹیپ لینے جا رہا ہے یہ بڑا امپورٹن ہے نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے فیلحال کے لیے بیغام قوم کیجے گا